اور یہ جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے کون سا مہینہ؟ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کے بارے میں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا من ساما رمضانا سمما باؤ ستم من شوالین کانا کسیام ادھار کہ جو شوال کا مہینہ میں صرف چھے روزے رکھ لیں کتنے روزے؟ چھے روزے اس نے رمضان کے تیس روزے رکھے تیس اور یہ چھے روزے رکھے مبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے در فرمائے تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں ایک نیکی کرو گے تو ایک کا دس کے برابر ملے گا تو ایک روزہ رکھا تو دس کے برابر تیس روزہ رکھیں تو تین سو دن کے برابر تیس روزہ رکھیں گے تو تین سو ساٹھ دن کے برابر اور اسلامی کلینڈر کے حساب سے تین سو چھپن دن ہوتے ہیں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں وہ جنوری فروری کے لیاز تھے اور اسلامی کلینڈر کے حساب سے تین سو چھپن دن ہوتے ہیں اور چار دن بج گئے ابھی تو جو آدمی رمضان مبارک کے تیس روزہ رکھے اور شوال کے مہنے کے صرف چھے روزہ رکھے ابھی ان چھتیس ہوگا چھتیس کو تیس سو در برابر تو تین سو ساٹھ ہوتے ہیں تو جو آدمی یہ چھتیس روزہ رکھے گا تو اس آدمی کو وہ ثواب ہے حضور نے اشارت فرمایا کانک اسیامدار اس آدمی کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے اور ہر سال یہ کرے تو حضور نے فرمایا اس کو زن کے پر روزہ رکھنے کا ثواب ہے پورے زن کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے ایسا آدمی جو رمضان کے تیس روزہ رکھے اور شوال کے مہنے میں صرف چھے روزہ رکھ رہے قیامت کی دن جب اس کا عامال نامہ کھولے جائے گا اور فرشتے پلٹیں گے کوئی گناہ ملے کوئی گناہ ملے کوئی گناہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھ رہا ہو رجیشتر کھولا لیکن دیکھتے کیا ہو تو فرشتے فرمائیں گے اس کے رجیشتر میں گناہ ہے ایسا نہیں کئی کو گناہ نہیں ہے انہیں تو پورے سال روزہ رکھتا تھا جو آدمی پورے سال روزہ رکھتا اس کو گناہ ملے گا اس کے نامہ آمامہ پر تو ایک برائی نہیں ہو سکتی فرشتے بھی پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ اس آدمی ہے پورے سال روزہ رکھتا تھا ٹھیک ہے اس کو جنت میں لے کے جاؤ کوئی نہیں آدمی یہ کچھ کرنا نہیں ہے تیس روزہ رمضان کے رکھ لیے آپ صرف چھے روزے شبوال کے رکھنے ہیں صرف چھے روزے زیادہ نہیں صرف چھے روزے رکھے گا کوئی آدمی شبوال کے تو اس کو زندگی بھر پورے سال روزہ رکھنے کا سواب ہے اور ہر سال اس طرح رکھے گا تو صرف زندگی بھر اس کو روزہ رکھنے کا سواب ہے جیسا نماز ہے دن میں پانچ ٹائم کے نماز ہے سواب کتنا ملتا ہے پچاس نمازوں کے سواب ملتا ہے ایک نیکی آدمی کرتا ہے لیکن اس کے نام آدمی میں دس کے برابر لکھے آپ کسی آدمی کو ایک روپیہ دو تو آپ کو دس روپے دینے کا سواب آپ کسی آدمی کو دس روپے دو تو آپ کے نام آدمی میں سو روپے دینے کا سواب لکھا جائے گا یہ قرآن ہے اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تم میں اس کو دس کے برابر دوں گا دس کے برابر اور یہ شوال کے روزہ ہیں یہ نفل روزہ ہیں اور بعض نفل ایسی ہیں کہ وہ دکھنے میں نفل ہیں لیکن ان کا سواب بہت زیادہ ہے جس طرح تحجد کی نماز ہے ہے نفل ہے لیکن ان کا سواب بہت زیادہ ہے جس طرح سلاف تصویر کے نماز ہے ہے نفل ہے لیکن اس سے دس طرح کے گناہ نافتے ہیں اسی طرح شوال کے جو روزہ ہیں نفل ہیں لیکن ان شوال کے روزہ رکھنے کا سواب ہے کہ پورے سال روزہ رکھنے کا سواب ہے تو ابھی عادت بھی ہے ابھی جس نے آدمی نے رمضان کے تیس روزہ رکھے ہیں اس کو عادت بھی ہے رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی رمضان میں روزہ رکھا بھی عادت ہو گئی اس کا جسم ہے برداشت کر سکتا ہے تو چھے روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چھے روزے آدمی رکھے گا تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا سواب ہے ابھی جو چھے روزے ہیں اگر کسی آدمی کے روزے چھوٹ گئے رمضان میں کسی آدمی کے روزے چھوٹ گئے تو پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھے ایسا نہیں کہ وہ دونوں بھی ایک ساتھ نت کر لے گا جو چھوٹ گئے روزے یا کوئی خواتین کے لئے بھی یہ روزے یا مردوں کے لئے بھی یا عورتوں کے لئے سب کے لئے ہیں جس کے آدمی کے روزے چھوٹ گئے پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھے جتنے بھی چھوٹ گئے پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھے وہ چھوٹے ہوئے روزے ہونے کے بعد جتنے بھی اگر خواتین کے بھی بہت روزے چھوٹ جاتے ہیں تو خواتین کے بھی جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو چھوٹے ہوئے روزے کو رکھے اس کے بعد شووال کے مہینے کے چھ روزے رکھے اور ان روزوں کو عید کے باغ سے اگدم رکھنا ضروری نہیں ہے پورے مہینے میں شووال کے دو تاریخ سے لے کر آج دو تاریخ ہیں ایک تاریخ کو عید ہوتی ہے تو شووال کے دو تاریخ سے لے کر 29 شوال تک یہ 28 دن ہوتے ہیں ان 28 دن 28 دن میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن رکھ لیا ایک دن چھوڑ دیا دو دن رکھ لیا دو دن چھوڑ دو ایک روزہ پانچ تاریخ کو رکھ لیا ایک دس تاریخ کو رکھ لیا ایک بارہ تاریخ کو رکھ لیا ایک پندرہ کو ایک بیس کو ایک بائیس کو تو چھوڑ چھوڑ کے ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال کیا ہے یہ ختم ہوتے اگلے دن سے رکھنا ورنہ مانی نہیں جاتے تو کیا خدا ہے کوئی ولی ہے کون بیدا ہے تمہاروں کے یہ بات تو ایسا نہیں ہے اس پورے مہینے میں یہ پورے مہینے کی فضلیت ہے شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے اور الگ الگ جب چاہے جب رکھ سکتے ہیں لگتار رکھنا ضروری نہیں ہے تو پہلے چھوٹے ہوئے روزہ رکھیں یہ دونوں روزوں کو ایک ساتھ جمعنی کر سکتے ہیں پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھیں اس کے بعد شوال کے روزوں کو رکھیں اور جب یہ روزے آپ کے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد روزہ مکمل ہونے کے بعد شوال کے چھے روزہ مکمل ہونے کے بعد عید منانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بولتے ہیں چھوٹی عید منانا ہے عید ابرار منانا ہے شش عید منانا ہے عید منانے کی ضرورت نہیں اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے اور کیود الازع ہے ہمارے نبی نے دو عیدیں منائی ہم بھی دو عیدیں مناتے ہیں تو کوئی عید اس کے علاوہ نہیں ہے اب جو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عید منائیں گے چھے روز رکھنے کے بعد پھر سے نئے کپڑے چلاتے ہیں پھر سے شوپنگ ہو جارہے ہیں جو نئے کپڑے اب لئے کوئی کپڑے پہل لو تو اس کے بعد نئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ روزیں صحابہ نے پھرکھے تابعین نے پھرکھے صحابہ نے پھرکھے ان لوگوں نے عید نہیں منائی تو ہمیں بھی عید نہیں منانا ہے حضور یہ روزے رکھتے تھے شبوال کے مئنے میں چھے روزے بھی نہ ہو سکے تو ایجا میں بیز کے روزے رکھے تو جو آدمی حضور نے اشارت فرمایا مسلم شریک روایت ہے جو آدمی ایجا میں بیز کے روزے رکھے گا تو اس کو بھی سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے سال بھر ایجا میں بیز بولے تو چاند کی تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ جب بھی کوئی مہینہ آئے اسلامیک مہینہ جب بھی آئے گا تو ہر مہینہ میں آپ کو یہ تین دن روزے رکھنے اب تین 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 دن روزے رکھے تو یہ تو بارہ مہینے کے بہت ساتھ ہو گئے وہ سب چھوڑ کے وہ نہ رکھے یہ بلکل آسان ہے تو شوال کا مہینہ میں چھے روزے رکھو چھے روزے شوال کے مہینے میں رکھو اب افتاری کا وقت کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کلنڈر میں بھی ہے رمضان کے بعد کے چھے روزے جو ہیں شوال کے ان کا بھی کلنڈر میں وقت دیا جاتا ہے تو یہ روزے کو آدمی رکھے گا تو حضور نے فرمایا کانہ کا سیام دہر اس کو پورے سال روزے رکھنے کا سواب ہے جو آدمی شوال کے مہینے میں روزے رکھے گا تو ان روزے کو رکھنے کو کوشش کرے تو اگر یہ بھی نہ ہوسے کہ تو ایامی بیس کے روزے رکھے تو جو آدمی آدمی آئیامی بیس کے روزے رکھے گا ہر مہینے تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ ہر مہینے رکھے گا تو اس کو بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا سواب ہے